مجاب کے وزراء کی کارکردگی سب پاس یا کچھ فیل بھی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی ریپورٹس تیار کی ہیں اور ذرائع کے مطابق صوبے کے ساتھ وزراء کو کیٹیگری اے میں رکھا گیا ہے اور وزراء نے بہت زبردست کارکردگی دکھائی اور بعض وزراء کی کارکردگی پر ادم احتمنان کا اظہار کرتے ہوئے انہیں دیگر کیٹیگریز میں شامل کیا گیا ہے ذرائع کے مطابق ریپورٹس میں چار کیٹیگریز رکھی گئے ہیں کیٹیگری اے میں صوبائی وزیر بلدیات عبدالعلم خان صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت صوبائی وزیر سنت اور تجارت میاں اسلام اقبال صاحب اور صوبائی وزیر خزانہ حاشم جوابخت صاحب شامل ہے اور صوبائی وزیر ہائر ایجوکیشن پی سی میں شامل ہے راجہ حمایوں یاسر صاحب صوبائی وزیر آپاشی محسن لغاری صاحب صوبائی وزیر استحیت ڈاکٹر یاسمن راشد صاحبہ بھی اسی فیرس میں شامل ہیں اور اسی طرح اس کی کیٹیگری بھی بھی رکھی گئی اور ان کیٹیگریز میں چار کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا صورتحال یہ ہے کہ ریل انڈیکیٹر جو ہے حکومت کی گورننس کا وہ عوام ہیں اور لاہور میں آپ جب سروے کرنے نکلتے ہیں تو تجاوزات کے خلاف بہت بڑے پیمانے پر جو اپریشنز ہوئے تو اس کا بڑا کریڈٹ ہائی کورٹ کو جاتا ہے اس میں دوسری کوئی رائے نہیں بہت بڑے بڑے ڈسیجنز ہائی کورٹ کی جانب سے دیئے گئے اور اس میں تجاوزات کے اپریشنز کو جو ہے وہ منتقی انجام تک کھنچایا گیا آپ شہالہ مارکٹ چلے جائیں تو برسوں کا قبضہ جو ہے اسے چڑھوانے کے لیے بڑے 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 ڈسیجن آئے ہائی کورٹ کے جانب سے اس کی وجہ سے تھوڑی آسانی ہوئی سارے اداروں کو سیم پیج پہ سارے آئے اور اپریشن کرنا آسان ہوا ایکزیکیوٹ کروانا آسان ہوا حضر وائز جب بھی وہاں ادارے اپریشن کرنے جاتے تھے تو انہیں یہاں یرگمال بنا لیا جاتا تھا یہاں انہیں تلیٹ کیا جاتا تھا اور وہ واپس بھاگ آتے تھے تو اس طرح کوٹس کے آرڈر سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوئی ہیں لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں کہ لاہور میں آپ جس بھی روڈ پر نکلیں گے تو لائن آرڈر کی صورتحال تو ایک طرف لیکن وہاں آپ کو ایس اوپیز کے مطابق قانون کے مطابق کوئی ایک روڈ بھی نظر نہیں آئے گا وہاں تجاوزات کی بھرمار نظر آئے گی وہاں آپ کو پارکنگ پلازاز کا فکران نظر آئے گا دوسری طرف آپ اگر روح کریں تو آپ کو بیشمار لوگ جو اتراک ایڈکٹس ہیں وہ لاہور کی سڑکوں پر جن دہارے نظر آئیں گے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے بڑھتی جا رہی ہے اس پر کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں جو شیلٹر ہومز ہیں اس پر بڑے ڈیٹیلز ہم پروگرام بھی کرتے ہیں آنے والے دنوں میں بھی کچھ آم ترین چیزیں جو ہیں وہ اپنے پیور سے شیئر کریں گے اصل انڈیکٹر یہ ہے کہ آپ وہ محروم طبقہ جو ہیو نوٹس ہیں ان کے مسائل کیسے اڈریس کرتے ہیں اور ہیو نوٹس کی تعداد جون جون بڑھتی جائے گی حالات خرابی کا شکار ہوں گے اور انڈیکٹرز وہ ہیں ریل انڈیکٹرز جو بتاتے ہیں کہ ڈلیوری کتنی بہتر ہو رہی ہے اور جمہوریت کے سمرات جو ہیں وہ عام انسان تک عام لوگوں تک پہنچ پا رہے ہیں یا نہیں پہنچ پا رہے اور سب سے بڑھ کر یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی بھی حکومت کی جانب سے اگر منسٹرز تائنات کی جاتے ہیں تو وہ ویل رکھتے ہوں کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور ان میں کیٹیگریز بھی ہو اور ان کو کیٹیگری وائز تقسیم بھی کیا جائے لیکن ایڈ دی انڈ کامیہ بھی وہی ہوگی کہ سارے کسارے جمہوریت کے جو سمرات ہیں وہ گراس روٹ لیول تک منتقل ہونا شروع ہو جائیں حکومت کے اب تک کے جتنے بھی فالیسیز ہیں ان میں اس کے انڈیکیٹرز کیا کہتے ہیں صورتحال کے صرف جاری ہے ان سارے موضوعات پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اس وقت نمان کیسے صاحب پاکستان تحریکن صاحب کو پیزنٹ کریں گے نمان کیسے صاحب بہت شکریہ آپ کا میاں محمد تاریخ صاحب آپ ڈپٹی میئر بھی ہیں اور مسلم لگ نون کو بھی آج پیزنٹ کریں گے اور بریسٹر آمیر حسن صاحب جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارلٹی سے وہ ہمارے ساتھ بھی موجود ہوں گے سب سے پہلے چونکہ میں اپوزیشن سے آغاز کروں گا گفتگو کا اور میں سب سے پہلے میاں تاریخ صاحب سے پوچھنا ہوں میاں صاحب مجھے یہ بتائیے بریسٹر صاحب لائن پہ ہیں جی مارے ساتھ جی جی بریسٹر صاحب سلام علیکم وعلیکم اسلام جی بریسٹر صاحب خیریت ہے اس سے ٹھیک ہے آپ کی جی دبا دست دعا ہے آپ کی بریسٹر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اپوزیشن آج ساہ سا پاس آتی جا رہی ہیں ساری اپوزیشن اکٹھی ہوتی جا رہی ہیں تو حکومت کی کارکردگی اب تک مطمئن ہے آپ پنجاب میں بھی بات یہ ہے ایک تو اپوزیشن ویسے ہی نیچرلی ان کا آلائنس ہوتا ہے اور جب بھی جو بھی اپوزیشن ہوتی ہے دنیا بار میں ہو اپوزیشن نشو اس کے اوپر گورنمنٹ کو کیونکہ تف ٹائم دیتی ہے اور آپس میں متحد ہوتی ہے کیونکہ اس نے گورنمنٹ کی اپوزیشن کرنا ہوتی ہے لیکن دوسرا بات یہ ہے کہ کئی دفعہ گورنمنٹ اپنی کرتوتوں سے بھی بہت سے دور ہماری اپوزیشن کو قریب کر دیتی ہے اور اس حکومت کا کوئی اور کارنامہ ہو یا نہ ہو ایک کارنامہ ضرور ہے کہ یہ کسی کو جوڑ تو نہیں سکی لیکن اپنے مخالفی جوڑنے کے بہت سے معاملات فرام کر دی ہے جس میں ان کی پرفارمنس ہے جس میں ان کی بجربانی ہے جس میں ان کی بیٹ گورننس ہے جس میں ان کی کچھ ایسی طاقتوں کے ساتھ ملی بغت ہے کہ جس میں جو بھی جس پیپلز پارٹی نہ صرف پاکستان کے اندر جمہوریت کی بنیاد رکھنے والی ہے لیکن میرے خیال سے اسی نوے فیصد جمہوریت کے لیے اس کی خدمات ہیں اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے بھی بہت کچھ سیکھا ہے بطور جمہوری جماعت کے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورننٹ کی ایسی پرفارمنس ہے کہ جمہوری جماعت اسے کے قریب آ رہی ہیں اور جہاں تک بات رہی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپوزیشن کیا کرنا چاہتی ہے تو میرے خیال سے آپوزیشن جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتی ہے اور یہ جو موجودہ پتلی حکومت ہے یہ کہیں نہ کہیں جمہوریت کو کمزور کرنا چاہتی ہے اور اس کے تانے بانے جہاں سے ملتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے ہیں کہ جمہوریت مضبوط ہو اسی لئے موجودہ حکومت میں نہ تو پارلمنٹ کو اہمیت دی ہے نہ مشابرت کو اہمیت دی ہے نہ پاکستان کے مسائل کو سیریسٹی کنسیڈر کیا ہے نہ دیکھا ہے نہ معاملات کو کلیکٹیوزن کی طرف لے کیا ہے نہ انہیں حل کرنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ہزار ہا وجوہات ہیں اپوزیشن کے متحد ہونے کی اور وہ حضرنے کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ اپوزیشن کو سٹرونگ کرتے جائیں مطلب بریشت صاحب یہی اپوزیشن شاید دو تین سال بعد آپس میں قربت کرتی آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی پولیسیز نے بہت جلد اور ابھی سو دن تقریباً پورا ہوا چند دن اوپر گئے تو یہ سو دن کے اندر اندر ہی اپوزیشنیں قریب آ گئیں آپ یہ سمجھتے ہیں جی بالکل یہ دیکھیں نا آپ ہم لوگ تو کبھی بھی نہیں میں ایک بار بتاؤں آپ کو کہ آپ نے خود بھی فادسہ باپ کی نظر ہے جب یہ گورنمنٹ بنی ہے تو بھلے پی ایم ایل این کا رویہ اور ایم ایم ای کا رویہ اس پارلیمنٹ کے اندر آنے کا نہیں تھا اس پارٹی اس شرف پہ ان کے ساتھ بیٹھی کہ آپ کو پارلیمنٹ رائے کارٹ دیں کرنا ہے آپ کو در آنا ہے اور آپ کو یاد ہوگا من تمام اپوزیشن جباتوں کو پارلیمنٹ کے اندر لے کی آئے جس سے یہ جمہوری تسلسل آگے بڑھا اور ادھر آ کے بھی آپ تکاریر دیکھیں پی ایم ایل این کی بھی چنے ذرا اسی قسم جیتی اگریسف تھی کیونکہ ان کے لیڈر گرفتار تھے لیکن گورنمنٹ وزیراعظم کی کبھی پہلی تقریر پاکستان کی تاریخ میں ایسی نہیں ہوگی وہ کنٹینر سپیٹ جو انہوں نے کی تھی لیکن ٹیپلز پارٹی کی قیادت کی تقریر وہ چیئرمنٹ بلاول گھتوں جسے دنیا بھر نسراہا اور اس کے بعد پریزنٹ حاصف علی زرداری نے جو اپنی اوپنن سپیچ کی اس کے اندر بھی ہم نے گورنمنٹ کو ہوش مندی کی بات دعوت تھی کیا ہیں ملیں بیٹھیں مفاعمت کے ساتھ معاملات کو آگے بڑھائیں اور کیونکہ پاکستان مسائل کا شکار ہے وہ معاشی معاملات ہوں وہ سیاسی معاملات ہوں وہ آپ کے خارجہ امور کے معاملات ہوں وہ آپ کے انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہوں وہ لوگوں کے روزگار کے ہوں مہنگائی کے ہوں تو ہمارا تو یہ موقع تھا کیونکہ یہ پارلمنٹ لوگ امیدوں کے ساتھ چنتے ہیں کہ ان کے مسائل آلو لیکن یہ تو آتی ہے ان کی تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کرنا کیا جاتے ہیں اور انہوں نے نہ تو کوئی گفتو شنید کا دروازہ کھولا نہ کوئی اپنی پولیسی دی نہ گورنمنٹ سے کوئی اپوزیشن سے کوئی پولیسی مانگی نہ کوئی اپنی لیجسلیشن لے کے آئے نہ اپوزیشن کی کسی لیجسلیشن کی طرف گئے نہ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں بند کمرے میں یہ بیٹھتے ہیں ادھر ہی جب پرائم منسٹر خود کہنے لگے کہ میری بی بی مجھے وزیراعظم صرف کہتی ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے میں وزیراعظم ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں صرف بشرا بی بی کے وزیراعظم ہیں اور بائیس کروڑ لوگوں کو انہوں نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے تو اگر وہ وزیراعظم بن کے نہیں دکھائیں گے تو کیسے اپنے آپ کو سمجھیں گے اور نہ وہ کام وزیراعظم والا کریں گے تو پھر ظاہر ہے بشرا بی بی ہی انہیں وزیراعظم سمجھیں گی اور یہ اگر وہی سمجھتی رہیں تو پاکستان بدقسمت نکلتا رہے گا کہ ہم ایک سو بیس تیس دن ہو چکے ہیں اور بغیر وزیراعظم کے شاید موجود ہیں بریسے صاحب میرے ساتھ رہی گا میہ تارک صاحب آپ بریسے صاحب کی گفتگو بھی سن رہے ہیں اپوزیشن کا آپس میں قربت ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی آپ کے سامنے ہیں اب تک آپ کو حکومت کی پولیسیز اور حکومت کا ڈلیور کرنا اور ان کی کوئی ڈلیکشن جیسے حکومت کہتی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھ کا توین ہو جائے اور سعودین میں ہم نے یہی کوشش کی کہ ہم کوئی ڈلیکشن دے سکیں آپ مطمئن ہیں ساری چیزوں سے بلکل مطمئن ہیں کیونکہ انہوں نے اور کچھ تو دیا نہیں دیا انڈا مرگی کا فلسفہ دے دیا یہ انڈا مرگی کا فلسفہ دے کر انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں پاکستان ترقی کی بہت بلندیوں پر چلا جائے گا اور جیسے بریسٹر صاحب ابھی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے سارے کام حکومت خود با خود کرتی جا رہی ہے ہم آپس میں بکھڑے ہوئے تھے تو حکومت نے ہمیں کٹھا کرنے کا جو منصوبہ رکھا ہوا اپنے ذہن میں وہ اس پہ کافی حادتہ کامیاب ہو چکی ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے اور حکومت ہوتی کیا ہے یہ ابھی اللہ اللہ تلالہ میں پڑے ہوئے ہیں نہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ گورنر بڑ گورنر کیا ہے نہ ان کو یہ سمجھ ہے کہ حکومتی اداروں کے ساتھ بہیو حکومت کا کیسا ہونا چاہیے کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں اتنی ٹرانسفریں نہیں ہوئی جتنی انہوں نے کر دی پولیس میں یہ کہتے تھے اب عمران خان صاحب کے جو حکومت کے آنے سے پہلے جو تقریر ہیں اگر وہ دیکھی جائیں تو میرے خیال میں اس تقریروں کا اور اس حکومت میں جو تین ماہ ان کے ہو گئے ہیں ان کا ہمیں ابھی تک نہ اس وقت سمجھا رہی تھی کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں نہ اب یہ سمجھا رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان کی میربانی ہے کہ انہوں نے جو ہم اپوزیشن جو بٹی ہوئی تھی کٹھا کر دیا اور کچھ نہیں کیا ان کا اور کوئی کارنامہ نہیں ہے ماں سوائے اس کے کیونکہ باقی آپ دیکھ لیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے روزگار کے لیے لوگ یہ کہتے تھے کروڑوں نوکرییں دیں گے ہمارے ہزاروں لوگوں کو انہوں نے نکال دیا ہے اس کے بعد سوئی کیس روز جلوس نکر رہے ہیں لوگ کہتے ہیں تبدیلی کیسے آئی تو یہ صفائی کا نظام ان سے خود نہیں سمالا جا رہا یہ کہتے ہیں ہم لوگوں پہ ٹیکس لگا رہیں گے ٹھیک ہے میں آتا ہوں واپس آپ کے ساتھ نوانکرس صاحب اپوزیشن کی گفت کو آپ نے سنی تو آپ کا اس پر پوائنٹ او ویو کیا ہے آپ کی پولیسز کی وجہ سے اپوزیشن کی قربت اور حکومت کے پاس سیٹیں بھی آپ کو پتا ہے کتنی سیٹوں پر کھڑی ہے تو اس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ تو خراب بھی ہو سکتے ہیں اپوزیشن کو آپ مضبوط کر رہے ہیں حکومت کی پولیسز کیا کہیں گے بھئی ہاں ہم مانتے ہیں ہم نے آپ کو کٹھا کر دیا اس لیے کہ ہم نے وہ جو نعرہ پہلی حکومتیں لگاتے تھے نا کہ میں پیٹ پھاڑوں گا لہور اور لڑکانہ کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا کرتے نہیں تھے نعرہ لگاتے تھے عوام کو بے واکوف بنانے کے لیے ہم نے اس ساری کرپشن کو بلکل یک جائی کٹھا کر دیا تاکہ ان سے ایک دم نمٹا جائے کسی قسم کی ریایت کے بغیر یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اس مسیحہ کا پیچھا چھوڑ دیں جو مسیحہ رات و رات دودھ والے کے اکاؤنٹ میں اربو روپیہ شفٹ کر دیتا ہے جو سائیکل والے کے اکاؤنٹ میں کروڑو روپیہ ڈال دیتا ہے جو ایک سٹوڈنٹ کو رات و رات خربو پتی بنا دیتا ہے اتنا اچھا مسیحہ اس بچارے دودھ اور سٹوڈنٹ سائیکل والے کو بھی نہیں پتاتا کہ اس کا کہاں اکاؤنٹ کھلا اور اس میں اربو روپیہ کی ٹرانزیکشنز ہو گئی ہم وہ باتیں چھوڑ دیں تو یہ خوش یہ پھر کہتے رہی پی ٹی آئی کی حکومت بڑی اچھی بھئی کیسے کریں اس ملک کے پاؤنڈ سے لاکھوں روپیہ کی لیکی جوری ہے ہم اس کو پلگ ان کریں گے اس سے ہمارے لیے سامنے نون ہے پیپلز پارٹی آئی ہے دونوں سامنے آئے کسی کو ریائت نہیں ہوگی کیونکہ مجرم کو سزا ہونی چاہیے بھلے وہ پی ٹی آئی کا کیوں نہ ہو ہمارا یہ وطیرہ ہے ہم یہ پلگ ان کریں گے کرپشن کو اس کے لیے کوئی چیخے تو چیخے چورکا تو کرامے چیخنا ہم نے کب کسی کو ناحق پکڑا ہوا ہے اس کے خلاف مقدمات تو پہلے اسی در تھے ہم نے تو صحیح مہنوں میں انکوئری کو پرموٹ کرنے کے لیے اداروں کو آزاد کیا جیسا کہ آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ وزراء کی کارکردگی جیکھی جائے گی یہ نہیں کیا پی ٹی آئی نے کہ چیف منسٹر کے پاس تمام کے تمام محکمے ہیں اور کسی وزیر کی جرت نہیں ہے چیف منسٹر سے پوچھے بغیر کام نہ کرے کارکردگی پوری کی پوری سو دن کی چیک ہو رہی ہے جو بہتر کارکردگی کرے گا وہ اپنی وزارت پہ کائم رہے گا ورنہ وہ ہٹا کے دوسرا لگا دیا جائے گا اس کا نام ہے تبدیلی اور اس سے اگر یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے چیختے ہیں تو بھئی کیوں پھر تم نے کرپشن کی تھی اس ملک کا لٹا ہوا پیسہ تو ہمارے صورت واپس لیں گے کسی ریایت کا کوئی مستحق نہیں ہے جو قانون کے شکنجے میں آئے گا اس کو قرار واقعی سزا ملنے چاہیے ٹھیک ہے بریسے صاحب قرار واقعی سزا ملے گی قانون کے شکنجے میں جو بھی آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ بات کلیت نہیں ہے کہ اتصاب نیپ کر رہی ہے یا حکومت کر رہی ہے اور یہ تو پہلے پتہ دیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ گکس جوڑ ہے اور پیچھے سے ان کا کوئی بابا کوئی ہو رہا ہے جو ساری دوڑیاں کی علارہ ہے تو اگر یہ آج خود ہی مان رہے ہیں کہ یہ سب خود کر رہے ہیں اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ان کا جو تھانہ جسے یہ کہتے تھے کہ ہم وردی میں بار بار صدر منتخب کروائیں گے جنرل مشرف وہ اتصاب کر چکا ہے اپنے طور پر اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہم نے ایسے دکوصلے سن چکے ہیں ستائیس سال عاظنی والی زرداری صاحب پر مقدمات چلے بارہ سال انہوں نے جیل میں گزارے اور پھر پاکستان کی عدالتوں نے انہیں بائزت بری کیا اب ان لوگوں کے موہ تو کالے ہو گئے جو عاظنی والی زرداری صاحب پر اضامات لگاتے تھے لیکن بہت جھیٹ لوگ ہوتے ہیں کالے موہ کے ساتھ بھی انہیں شرم نہیں آتی اضامات کو دوراتے ہوئے تو یہ تو بارحال میں بات چھوڑ دیتا ہوں وقت کے اوپر تاریخ کے اوپر اور ہمیں کوئی اتصاب کا سامنا کرنے سے کوئی گبرات بھی نہیں ہے دوسری بات یہ جو وزراء کی پرفارمنس چیک ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا ابھی تک کون سا وزیر پرفارمنس کی بنیاد سے نیچے گیا ہے ہاں ایک وزیر کی پرفارمنس میرے خیال سے اچھے طریقے سے عمران خان صاحب نے چیک کی ہے اور انہیں وفاقی وزیر بنا دیا مراد صحیح صاحب سے اب پرفارمنس چیک کرنے کے کیا میار ہے مجھے نہیں پتا وہ بھی یہ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ کیسے پرفارمنس چیک ہو رہی ہے وزراء کی دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یہ کرپشن کا راگ لابتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں گردان سب کی ایک کی کیسٹ ہے آن کر دیں شروع ہو جائیں گے اچھا بھئی سارے کرپٹ ہیں عمران خان پہ کیسے کرپشن کا عمران خان کی پہنڈ بھی کرپ نکل آئی سپریم کورٹ نے بھی جرمانہ کر دیا خود حصہ حکومت نے بھی جرمانہ کر دیا اس کے بعد ان کا جنرل سیکٹی کرپ نکلا اور جس کوالیف آئے ہوا سپریم کورٹ میں جس کا بیٹا ستر اسی کروہ کی جوے کے لیے ٹیم میں خرید رہا ہے اور وہ کرپٹ آدمی کا کرپٹ ترین آدمی کے بیٹا جوے کے لیے ستر اسی کروہ کی ٹیم خریدتا ہے اور یہ بات کہہ رہے ہیں ٹاکو پکڑنے کی سبحان اللہ آزم سواتی کی کرپشن امریکہ سے لے کے یہاں تک اس کے قصے مشہور ہیں اس کے بعد آپ نکلیں تو ان کے کونسا وزیل کرپٹ نہیں ہے ان کی کرپٹ ہے یا لوٹے ہیں یا کرپٹ ہیں یا بے زمین ہیں اور اس کے بعد جس سارے چور ڈاکو کٹھے کرنے کے بعد ابھی یہ پنجاب میں بات کر رہے تھے یہ جو ان کے ہیں کس پہ کس پہ کرپشن کے چارجز نہیں ہیں یہ مجھے بتا دیں اور یہ کتنے ہی ماندار لوگ ہیں یہ خٹک ساتھ پہ کھربورو پے کے فیسز ہیں لیکن وہ دنزناتے درتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی جی آئی ٹی نہیں بنتی ان کی کسی کی گرفتاری نہیں ہوتی یہ کونسے ہی ماندار ہیں انہوں نے کونسا میرے خیال سے ٹیک کا لگوایا ہوا ہے کہ ان کی کرپشن کرپشن نہیں ہے اور اپوزیشن کا کوئی بندہ جو ان کے غلاب بولنا شروع کرے تو اس کی کرپشن کرپشن ہو جاتی ہے تو سوال تو یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں نے انہیں یہ ڈراما کرنے کے لیے انہیں یہ ڈائیلاوگ بازی کے لیے انہیں یہ کالیاں پکنے کے لیے بلایا تھا انہیں کام کرنے کے لیے بلایا تھا ہم ان سے سوال کرتے ہیں بھائی مہنگائی کا سنامی آ گیا ہے اور کہاں پہنچے مہنگائی پانچ لاکھ لوگ بے روزگر کر دیئے لاکھ لوگوں کا گھر توڑ دیا اور بنی گالا کا گھر آپ پکا کر رہے ہیں سیڈیا کے قوانین کے تحت اس کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ میں بے تاشا فرق ہے آپ یہ تین رکھ کے عرب جو انہوں نے رکھ دی عربوں نے تو ہمیں بڑے مسارتوں سے سنا رہے ہیں اور ڈھول پیٹ رہے ہیں آپ اپنی کامیابیوں کا لیکن آپ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ پاکستان کا کرزہ بڑھ گیا ڈی ویلیو ہونے سے روپیہ اس کا کیا ہوگا آپ ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ آپ اس وقت جگہ ٹیکس کہتے تھے آئل کے اوپر لگنے والا جو ٹیکس ہوتا تھا تیل کے اوپر آج تیل اپنی سستی ترین سطح بے عالمی سطح کے اوپر اور آج آپ کتنا جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں وہ نے بتاتے بیجلی کی قیمتیں انہوں نے اتنی بڑھا رہی پھر پڑھانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے مہنگائی اپنے عروج کے اوپر پہنچی ہوئی ہے اس کے اوپر یہ کوئی بات نہیں کرتے لوگوں کو انہوں نے ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی اصل آپ گھر دینے دے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کرتے ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی اکنومک پولیسی کیا ہے یہ گنگے ہو جاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کی خارجہ پولیسی کیا ہے یہ گنگے ہو جاتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کو کس میرے بانی آپ سے یہ جو سعودیہ اور یو اے کر رہے ہیں کن شرطوں کے اوپر کر رہے ہیں یہ گنگے ہو جاتے ہیں ان کا وزیر خارجہ جب تک ہمارے پاس تھا ہم تو سکھاتے تھے کہ خارجہ امور کیا ہوتے ہیں اس کے اپیان یہ آ جاتا ہے کہ آپ رہ داری کھولتے ہیں جس کا کریجٹ آپ دنیا سے لے سکتے ہیں اور وہ بے وکوفیق میں کہہ جاتے ہیں کہ ہم نے یہ گوگل ہی کرائی ہے اب بتائیں ان کا کون ان کا کوئی حال پوچھے وزیراعظم گھر سے باہر نہیں نکل رہا ہے وہ اندر بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں آنے سے درستے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کی اکثریت ہے تو بھائی اگر اکثریت ہے تو پارلیمنٹ میں آو نا سامنا کرو یا مشرف بھاگا تھا یا مشرف کے بغل بچے باگ گئے ہیں پارلیمنٹ سے کوب آپ تماشے بند کریں لوگوں نے آپ کو تماشوں کے لیے نہیں بلایا آپ پوزیشن کرنا آپ پوزیشن کا حق ہے آپ حکومتی لہجہ اپنائیں ہمیں بتائیں کہ پولیسیز کیا ہیں ہم آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کرپٹرین کا بچہ جو کل تک کہتا تھا کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں وہ اسی کروڑ کی ٹیم خرید رہے کیسے خرید رہے بھائی سپریم کورٹ تو آپ کو کرپٹ کہتی ہے علیمہ خان تو کرپٹ نکلتی ہے تو آپ ان کی کروپشن کے اوپر آپ کی آنکھیں باندیں یہ تربہ اعتصاب تو نہیں چلے گا جواب لیتے ہیں جن سے میاں تاریخ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے جانب سے نوان کیسے صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ وہ وزیر اللہ کم کم نہیں ہے کہ ستائیس ستائیس وزارتیں پاس رکھیں اور کسی کی جرت نہ ہو پوچھنے کی کہ بھائی جن کس طرح چل رہے ہیں چیزیں اور کیا پولیسی ہے میں آپ کی وساسط سے نوان کیسر صاحب کو جو انہوں نے ابھی بات کی میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیا آپ کو یہ سبق سب کو عمران خان سے لے کے نیچے ور کرتا کہ ایک ہی بات ہے رہ گئی کہ بات وہ بھائی عدالتیں کر رہی ہیں عدالتوں میں جو فیصلے ہوں گے آپ بھی دیکھیں گے ہم بھی دیکھیں گے تو ابھی آپ ہمیں ہمیں چور کہتے ہیں ہم آپ کو ڈاکو کہتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس تو ڈاکووں سے بڑے بڑے لوگ جو ہیں وہ ابھی دیکھیں نا جیسے یہ ایک وہ چھوٹا سا بچہ جس کو ابھی میرے خیال میں کھیلنے کا بھی علم نہیں اس کے ذریعے سے آپ نے اتنے بڑے جوے کے لیے کرکر ٹیم خریدی ہے یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں یہ کونسی منی ٹریل ہے اور کون سے یہ باہر سے لوگ ان کو بھیج رہے ہیں اور یہ یا یا ان پہ ان کے پاس یہیں پہ کھو پیسوں کے نکلے ہوئے ہیں درختوں سے پتے جڑتے ہیں وہ ان کے پاس آ کر نوڈ بن جاتے ہیں بعد یہ ہے یہ کار کردگی کہتے ہیں یہ منیسٹروں کی کار کردگی میں نے دیکھی کار کردگی میرا اپنا سکا بھائی کا ڈیالوجی ہاؤس بیٹل میں ڈاکٹروں کی زد میں آ کر مارا گیا ہے ابھی سات آٹھ دن پہلے میں آپ کو کیا بتاؤں میں وہاں پر موقع پہ موجود تھا اور ڈاکٹر جو کر رہے تھے یہ شہباز شریف صاحب کا وقت ہوتا میں دیکھتا ڈاکٹر کیسے بندے کو اس طرح بے یارو مددکار چھوڑتے ہیں میں وہاں پر دیکھتا رہا اور میرا بھائی موت کی آگوش میں چلا گیا یہ کار کردگی ہے ان کی کار کردگی یہ ہے کہ ہاؤسپٹلوں میں دوائیں نہیں مل رہی کار کردگی یہ ہے کہ ان کا منیسٹر اپنی مردی سے ہاؤسپٹل میں جائے اور شان و شوکت وہاں پر جا کر پروٹوکل لے یہ کار کردگی ہے ان کی تو میں ان کو کہتا ہوں کہ خدارہ یہ پاکستان یہ جو پاکستان ہے یہ تمہارا نہیں یہ سب کا پاکستان ہے اس کو سب کا پاکستان سمجھ کر چلاو آپ مجھے یہ بتائیں یہ طریقہ انصاف کیا تھی اس کا موٹو کیا تھا پہلے امران صاحب سے یہ پوچھا جائے موٹو پوچھتے ہیں جی پوچھتے ہیں شارٹ بریک اکلیں گے جی بیریسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور یہ گفت کو جاری ہے آپ ہمارے ساتھ موسیقی